ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم وہ سارے پرگرامز جو ہیں وہ ریم کے اندر لوڈ ہوتے ہیں اور سی پی او ان کے درمیان میں سوچ کرتا ہے کبھی ایک پہ کام کر لیا تھوڑی دیر کے لیے پھر تھوڑی دیر کے لیے دوسرے پہ کام کر لیا تو اس طرح ملٹی پل ٹاسک کے درمیان سوچنگ اتنی جلدی سی پی او کر رہا ہوتا ہے کہ یوزر کو ایسے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سارے ٹاسک پہ سی پی او کام کر رہا ہے اس میں ہمارے پاس سی پی او ایک ہی ہوتا ہے سنگل سی پی او بھی سارے کام ہو رہا ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ملٹی پرگرامنگ میں سنگل سی پی او ہوتا ہے اور ملٹی ٹاسک جو ہمارے پاس ملٹی پروسیسنگ ہے اس میں ملٹی پل سی پی او تو چونکہ ہمارے پاس ملٹی ٹاسکنگ ایکسٹینشن ہے ملٹی پرگرامنگ کی تو اس میں ایک ہی سی پی او ہوگا اور اس میں ٹاسٹ سویجنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ملٹیپل ٹاسک کو سوچ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس ٹائپ کی آپریٹنگ سسٹم میں کانٹیکس سوچنگ بھی استعمال ہوتی ہے اور ٹائم شیرنگ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ سنگل سی پی او سے ہم ملٹیپل ٹاسک کو پرفارم کروا لیں اگر اس کی ہم ڈائیگرام دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سیوپر ڈسفرٹ ٹائپ کے ہمارے پاس ٹاسک ہیں جن میں ایک انٹی وائرس ہے ایک کروم ہے ایک وارڈ ہے اور ویلسی ہے تو یہ سارے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہیں اور وہ سب کو باری باری تھوڑا سا سی پی او کا ٹائم دے رہے ہیں تاکہ یہ سارے کچھ نے کچھ پروسیسنگ کر لیں یہ اتنا ککلی کام اور ہوتا ہے کہ یوزر کو ایسی فیل ہوتا ہے کہ یہ سارے ٹاسک ہیں یہ اٹھ ٹائم کام کر رہے ہیں اب اس کے ڈیوانٹیجز کی بات کریں تو ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم بہت زیادہ سیکیور ہوتا ہے اس میں سیکیورٹی کا خاص خیار رکھا جاتا ہے چونکہ ملٹیپل ہمارے پاس ٹاسک رن کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو سیکیورلی اور ایک سے کام کرنے کی سپیس دی جاتی ہے یہ ریلائیبل ہوتا ہے اس میں ریلائیبلٹی کشیو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ٹاسک کو فیل ہونے نہیں دیا جاتا جو سی پی او ہر ایک ٹاسک کو پروپرلی ٹائم دے رہوتا ہے تو ریلائیبلٹی انکریز کر جاتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس اس میں ورچول میموری کا کنسیپٹ ہمارے پاس ملٹی ٹاسکنگ میں ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی پی او جب بھی کسی ٹاسک پہ کام کرتا ہے اس کو پہلے ریم میں لوڈ کے جاتا ہے اور چونکہ یہ ملٹی پرگرامیں کی ایکسٹینشن ہے ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم تو ملٹی پل پرگرام ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں ریم کے اندر اویسلی ریم کا سائز لیمیٹڈ ہوتا ہے تو جب ریم کا سائز تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہونا لگ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس ہارڈسک سے تھوڑی سی سپیس لے کے اس کو بطور ریم یوز کر لیتا ہے اور ان ٹاسک کو جو ایکسٹر ہوتے ہیں ریم کی سپیس سے ان کو وہاں پہ سٹور کر لیتا ہے وہ جو ہارڈس سے ایکسٹر میموری لیتا ہے اس کو ویرچول میموری کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن یہاں پہ صرف آپ کو ایک اووریو دینا ضروری تھا تو ٹائم شیرنگ کا کنسیپٹ بھی اس میں اندر ہے کہ ٹائم شیر کیا جاتا ہے ہمارے پاس جو جابز کام کاری ہوتی ہیں ان پر جابز اور ٹاسک ایک ہی چیز ہوتی ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑسا ورڈنگ چینج کرتا ہوں آگے ہے ڈس ایڈوانٹیجز کی ہمارے پاس ملٹی ٹاسکنگ کی تو اس میں سب سے پہلے ڈس ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے کہ سی پی او باؤنڈ کہ سی پی او کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہمارے پاس سسٹم کی تھروپٹ ہے وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی سی پی او نے کام کرنے ملٹی ٹاسکنگ یا ہمارے پاس ملٹی پرگرامنگ ایک ہی سی پی او بیس کرتے ہیں تو سی پی او باؤنڈ ہو جاتا ہے سارا کام جتنا سی پی او تیز ہوگا تو ٹاسک بھی جلدی پرفارم ہوگی اگر وہ سلو ہوگا تو وہ سارے ٹاسک بھی زیادہ ٹائم لیں گے سیکنڈ ایس میں میموری باؤنڈ ظاہری بات ہے لیمٹیڈ میموری ہے تو میموری کی وجہ سے ہماری آؤٹپوٹ جو ہے وہ باؤنڈ رہتی ہے میموری اگر زیادہ ہوگی تو آؤٹپوٹ بڑھ جائے گی اور میموری اگر کام ہوگی تو آؤٹپوٹ بھی ہمارے پاس کام ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کے اس کی ٹائپس کی بات کریں تو دو مین ٹائپس ہیں اس کی پہلا ہے پری ایمٹیم ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملٹیپل ٹاسک چونکہ رنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رنگ اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ریم کے اندر لوڈ ہوتے ہیں اور سی پی ایو ان سب کو باری باری ٹائم دیتا ہے تو یہ اسی کی لحاظ سے اس کی پہلی ٹائپ ہے پری ایمٹیم ملٹی ٹاسکنگ میں ہمارے پاس پری ایمٹ کیا جاتا ہے ہم کہیں کہ ہمارے لیے ہر ایک ٹاسک کے لیے سی پی ایو کا ایک خاص ٹائم پیریٹ ہمارے پاس ڈی سائیڈ کر لیا جاتا ہے اور اس ٹاسک کو صرف اس خاص ٹائم پیریٹ کے لیے ہی سی پی ایو ملتا ہے اس میں وہ اپنی پروسیسنگ کر لے ساری تو ٹھیک ورنہ اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے پاس کر دیا جاتا ہے اس کی پروسیسنگ کو اور پھر جب نیکسٹ اس کو ٹائم پیریٹ ملے گا تو اس میں وہ کام کر لے گا تو سی پی ایو کو جب ہم ایک ٹاسک سی پی ایو سے کروا لیں پھر اس کو رکوا کی دوسرا ٹاسک یا دوسرے کا کنٹرول سی پی ایو پروسیسنگ شروع کر دے تو یہ جو ہمارے پاس سوچنگ ہو رہی ہے ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک سب کو الگ الگ ٹائم دے کے اس کو بولتے ہیں پری ایمٹیو کیونکہ آپریٹنگ سسٹم سی پی ایو کا کنٹرول ایک ٹاسک کو ہی سارا ٹائم نہیں دیتے رہتا وہ سب کو ٹائم دیتا ہے تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد تو اس کو بولتے ہیں پری ایمٹیو جو ہمارے پاس ٹاسک کمپلیٹ ہو جائیں وہ تو چل ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہو جائیں لیکن جو اگر رہ جاتے ہیں تو ان کو بعد میں ریزیوم کیا جاتا ہے سیم سٹیٹ جہاں پہ پہلی دفعہ انہوں نے کام چھوڑا ہوگا وہیں سے ان کا دوبارہ سے ریزیوم ہوگا جیسے ہمارے پاس پاز اور ریزیوم والا فیچر ہوتا ہے یہ سیم وہ اسی طرح کے ہمارے پاس کنسپٹ ہے تو اس کو بولتے ہیں پری ایمٹیو ملٹی ٹاسکنگ اس میں ایک سے کام لے ایک کو روک کے پھر دوسرے کو سی پیو دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پری ایمٹیو اس طرح سارے ٹاسک کچھ نے کچھ دیر تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں سسٹم فستا نہیں ہے ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے اس کو بولتے ہیں پری ایمٹیو سیکنڈ ہے ہمارے پاس نون پری ایمٹیو ملٹی ٹاسکنگ نون پری ایمٹیو میں ہمارے پاس اس کا دوسرا نام کو آپریٹیو ملٹی ٹاسکنگ بھی ہے کیونکہ سنگل سی پی ایو ہمارے پاس ہے اور ہر ایک ٹاسک کو ہم نے سی پی ایو دےنا ہے تو پری ایمٹیو میں ہم ایک سے لے کے دوسرے کو بھی دے دیتے تھے اس کا کام درمیان میں روک کے اس کو پاس کر کے پھر بعد میں ریزیوم کر جاتے لیکن نون پری ایمٹیو میں سی پی ایو ایک ٹاسک کے پاس ہی رہے گا انٹیل کہ وہ اپنا سارا ٹائم پاس کر لے اپنی پروسیسنگ پوری کر لے اس میں ہم سی پی او کو لیتے نہیں ہیں ایک ٹاسک کمپلیٹ ہونے سے پہلے پری ایمٹیو میں سی پی او کا کنٹرول لے لیا جاتا تھا لیکن اس میں نہیں لیا جاتا اس میں اس کو پروسیسنگ پوری کرنے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا سارا کام کر لے ایک ہی دفعہ میں اس میں وہ اپلیکیشنز ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں نون پری ایمٹیو میں جو زیادہ ریکوائر کرتی ہیں سی پی او کا ٹائم اور کانٹینیویسلی سی پی او ریسورسز استعمال کرتی ہیں وہ ہی اپلیکیشنز اس آپریٹنگ سسٹم یعنی نون پری ایمٹیو ملٹی ٹاسکنگ کے لیے کمپیٹیبل ہیں اگر آپ کے پاس ملٹیپل ٹاسک ہیں جن میں سب کو ٹائم دینا ہے تو نون پری ایمٹیو وہاں پہ کام نہیں کر سکتا اگر ایک ہمارے پاس سی پی ایو کوئی ٹاسک زیادہ ٹائم پیریٹ کے لیے سی پی او کو وہ اپنے استعمال کر لے تو اس سے باقی والی جو ٹاسک ہوں گے وہ سارے ایفیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک سی پی او پہلا ٹاسک جو ہے وہ سی پی او کو ریلیز نہیں کرتا تو یہ تھا ہمارے پاس ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم اور اس کی ٹائپ اگر آپ کو سٹیل کوئی کیوری یا کوئیسچن ہے یا کوئی کنفیجن ہے تو آپ نیچے کمیٹ میں مجھ بتا سکتے ہیں اور میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کی کیوری کو سیٹسفائی کروں اور آپ کو آنسر کروں سو تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو اس سیریز کو مزید آگے والی ویڈیوز گلازمی دیکھیں تاکہ آپ کا اوپریٹنگ سسٹم پہ گریپ سٹ راؤں گو اور آپ اس میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں سو ٹیک کیر لائک شیئر اور سبسکر بلیز